موسیقی نئی نسل کے نہایت متحرک اور فعل نوجوان قلمکار جن کی نگارشات ہندوستان کے معتبر اور موقع رسالوں میں شائع ہوتی رہی ہیں یہ دو کتابوں کے مصنب بھی ہیں جن میں پہلی کتاب جینیو کبرہ نمبر دو سو انسٹھ ہے جو شاید ایک نوبل ہے اور دوسری کتابیں نظیریں ہیں جو ان کی تاثراتی تنقیت کا مجموعہ ہے ان دونوں کتابوں کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں ان کی زیرہ ترطیب ہیں یہ سفرنامے بھی لکھتے ہیں انشائیے بھی تحریر کرتے ہیں افسانے بھی لکھتے ہیں اور غزلیں بھی کہتے ہیں عمران آقیب خان صاحب آپ کا اسٹوڈیو میں خیر مختب ہے بہت بہت نوازش عمران صاحب آپ نے اپنی تعلیمی زندگی کا آغاز شاید مدرسے سکھیا اور آپ دیوبن سے فارغ بھی ہیں تو آپ نے دیوبن سے فراغت کے بعد آپ نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا ایک نہایت ہی رجت پسندانا ماحول سے آپ ایک بہت ہی موڈرن ماحول میں آئے تو آپ کو کیسا محسوس ہوا محسوس ہونے کی جہاں تک بات ہے وہ ایسا ہے کہ وہ بچپن سے ہی لگن تھی کہ کچھ کر گزرنا ہے اور دراصل ایسا ہوتا ہے میں جس علاقے سے آتا ہوں اس علاقے میں کوئی بھی راحت دکھانے والا نہیں ہے وہاں پہ سب کو اپنے اپنی کرنی ہوتی ہے کچھ زندگی شروع کرتے ہیں اس کے بعد پھر شادیاں ہو جاتی ہیں بہت جلدی اور گھرگرستی میں لگ کے اپنے زندگی برباد کر لیتے ہیں لیکن بچپن سے ہی میرا معاملہ یہ تھا کہ میرے والدین کا اندکال ہو چکا تھا جب میں چھوٹا سا تھا ساڑے چار سال کا تھا تب بھی ان کا اندکال ہو چکا تھا تو میری پرورش بہت عجیب سے حالات میں ہونے لگی مجھے اسی زمانے میں مدرسے میں داخل کر دیا گیا پھر وہاں پہ میری ایک سوچ ڈبلپ ہوئی کہ مجھے کچھ کرنا ہے اگر زندہ رہنا ہے اور زندہ رہنا کون نہیں چاہتا سب چاہتے ہیں ہم زندہ رہیں اور اپنی پیدائش کا جو بھی مقصد ہے اس کا محاصل کریں چنانچہ وہیں سہی وہ سوچ میری بنتی رہی میں کچھ کروں میں مدرسے میں لیتے ہوئے بھی عام ڈگر سے ہٹ کے کچھ لکھنے پڑھنے میں مطالعہ کرنے میں جہاں ہمارے ساتھی کلاس کے ساتھی کھلنے جاتے تھے اثر کے بعد چھٹی کے وقت میں میں کتاب لے کر بیٹھ جاتا تھا کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے بس مجھے پڑھنا ہے اس کے بعد سے پھر ابتدائی تعلیم پوری ہونے کے بعد سانوی تعلیم صورت سے ہوئی میری اس کے بعد مدارن مدیبن پہنچا شہر صورت میں میری سوچ بہت ڈبلپ ہوئی جب میں نے وہاں پہ دیکھا موڈرن دنیا دیکھی مندر سے کا ماحول دیکھا تو مجھے دونوں چیزیں کہیں کہیں متعزاد بھی لگی کہیں کہیں مجھے ان میں مطابقت کی صورت بھی نظر آئی کہ میں اگر اپنے ایمان اپنے عقیدے اور اپنے اصولوں کے ساتھ میں اگر اس دنیا میں میں آؤں تو مجھے کوئی دکت پیش نہیں آئے گی اس دنیا کو اپنانے میں یا اس نہج کو اپنانے میں پھر یہی سوچ دیوبند میں ڈبلپ ہوئی دیوبند میں بہت اچھا ماحول مجھے ملا وہاں پہ میں نے عدبیات کا بھی مطالعہ کیا اسلامیات کا بھی کیا اور اس کے بعد میں آساتیزہ کے بھی رابطے میں رہا نصی مختر شاہ کے سر ان کا ذکر میں خاص طرح سے کروں گا ان سے میں ملا تو انہوں نے میری بہت اچھی طرح سے رنوائے کی کہ عدبیات میں مجھے آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے اور میں کیا لکھوں کیا نہ لکھوں چنانچہ راشتر سہارا جیسے اخبارات میں میرے مراسلے اسی زمانے سے شائع ہونے شروع ہوئے اچھا عمران عاقیب صاحب یہ بتائیں کہ بلکل آپ دیوبند جس ماحول میں تھے بلکل قدامت پسندانہ ماحول ہے اور جہاں آپ تعلیم حاصل کرنا ہے بلکل آزادانہ ماحول ہے تو دونوں میں آپ نے مطابقت کیسے کی مطابقت اس طرح کی ہے کہ جو ایمان ہے عقیدہ ہے جو میری بیس ہے وہ میں نے اپنی بچا کے رکھی ہوئی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور ان سب چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں یا ان کو بحث سمجھتے ہیں میں نے ایسا نہیں سمجھا میں نے اپنی سب سے پہلے جو میرے اصول رہے ہیں جو بھی عقیدہ رہا ہے اس کو سامنے رکھا ہے اس کی روشنی میں پھر میں نے آگے کی منزلیں دیکھی ہیں جہاں مجھے لگا کہ یہاں پہ معاملہ بس یہاں تک میں چل سکتا ہوں دیکھیں احساس اظہار پہ پابندی بھی ہے اخبارات پڑھنے بھی پابندی تھی لیکن یہاں بالکل آپ آزاد باہل بایا ہے اب تو مطلب ہے کہ کنزرویٹیو سوسائیٹی کا جو ایک تصور ابرتا ہے تو دیوبند کے ذریعے ہی ابرتا ہے جبکہ آج موڈرنیٹی آ گئی ہے وہاں بھی لیکن اب جو صورتحال ہے موجودہ صورتحال ہے اب ایک پوسٹ موڈرن کنزرویٹیو بھی پیدا ہو گیا ہے جو اپنے نظریات کو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے آئیڈیالوجی کو مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا جو ان کے اعتقادات ہیں ان کو مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اب کنزرویٹیزم جو ہے یہ زیادہ منفی صورت میں ہی رہی ہے اب اس کو پوزیٹیو بھی لیا جا رہا ہے اس کے باوجود بھی جو جہنیوں کا ماحول ہے بالکل متضاد باہول ہے دیوبند سے تو ظاہر ہے کہ آپ کو تتابق کرنے میں یقیناً دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا اور ظاہر ہے کہ اب آپ افسانے بھی لکھتے ہیں شاعری بھی کرتے ہیں اس کے لئے دیوبند کی فضاء آپ کے لئے میرے خال سے زیادہ سازگار نہیں رہی ہوگا اس کے باوجود بھی آپ افسانے لکھ رہے ہیں انشائیہ لکھ رہے ہیں سفرنامے لکھ رہے ہیں یہ سر بات یہ ہے کہ مجھے یہ تحریک بھی دیوبند سے ہی ملی جب میں نے دیکھا کہ کہ دیوبند شہر میں بھی شوارہ ہیں افسانہ نگار ہیں انشائیہ نگار ہیں اور مزامین نگار ہیں اور وہ فاضلانے دیوبند بھی ہیں بہت بڑا وسیع منظر نامہ ہے دیوبند کی آدمی منظر نامہ تو وہاں سے مجھے تحریک ملی کہ جس طرح سے یہ لوگ لکھ رہے ہیں اگر میں بھی اس طرح لکھوں تو شاید میری جو دیوبندیت ہے جو میری بیس ہے جو میرا وہ بنا ہے اس پر کوئی حرج نہیں آئے گا انشاءاللہ اچھی یہ بطلہ ہے امران آکست صاحب اگر آپ کو مدرسے کا سہارا نہیں ہوتا جیسے کہ آپ نے اپنے پس منظر کے بارے بتایا کہ میں بہت غریب ہوں میرے والدین مطلب زیادہ پرورش نہیں کر پائے اچھی طرح اگر مدرسے کا آپ کو سہارا نہیں ملا ہوتا تو کیا بینو سیٹی تک پہنچ پاتے ہیں نہیں بالکل بھی نہیں تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے کہ مدرسے جو ہے بچوں کی تربیت میں بہت اہم رول ادا کر رہا ہے یقینا لیکن یہ بھی ہے بچوں کو بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ مدرسہ ہمارے پر جو بھی کچھ خرچ کر رہا ہے یا جو ہمارے لئے وقت دے رہے ہیں ہمارے لئے رات میں اٹھ جاتے ہیں دن میں اٹھ جاتے ہیں ہر وقت حاضر رہتے ہیں پابندی سے آتے ہیں پڑھاتے ہیں تو یہ بیکار نہیں ہے یہ سسٹم یعنی نظام بیکار نہیں ہے بلکہ یہ کہنے کہ ہمیں بہت آگے آگے چل کے یا تب ہی کام آئے گا عبران صاحب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر مدرسے کا تعلیمی نظام نہیں ہوتا یا مکاتب کجال نہیں ہوتا تو ہندوستان کے ایک بڑی آبادی جو ہوتی یہ ناخاندہ ہوتی یقینا تو مدرسے کا احسان ماننا چاہیے یہ سرکار کا جو تعلیمی بوجھ ہو ہے جو بجٹ ہے ظاہر کہ مدارس پر خرچ نہیں ہوتا اس طرح یہ سرکار کی معاملت بھی کر رہے ہیں یہ مدارس والے بلکل کر رہے ہیں اچھے خاصے بچے جن تک آپ تعلیم کی روشنی نہیں پہنچا سکتے تھے سرکاری سطح پر ان تک یہ مدارس والے تعلیمی روشنی پہنچا رہے ہیں ہر علاقے میں ہر گاؤں کے اندر مدارس مکاتب قائمت اس طرح سمجھئے کہ یہ ایک طرح سے سرکار کی مدد ہی کر رہے ہیں یقینا تعلیمی خاندگی کے مشن کو بڑھا فروغ دینے میں بلکل بلکل سر بلکل ایک بات میں یہ بھی کہوں گا کہ سرکار کو بھی مدارس کا حسان مند ہونے چاہیے کہ مدارس سے آج گزشتہ بیس برسوں کے عرصے میں آئی ایس آئی پی ایس اور پروفیسر اور تقریبا ہر شعبہ حیات میں افراد مدارس سے آ رہے ہیں یقینا یہ مدارس کی اچھی بات ہے ظاہر ہے کہ آپ بھی مدارس کے فارغ ہیں اور وہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے یہ بطلہ ہی آپ کو جینیو جیسا جو ناویل آپ نے لکھا ہے یہ ناویل لکھنے کا خیال کیسے پیدا ہوگا آپ کے ذہن میں سر اس ناویل کو آپ رد عمل کہیے عمل کا رد عمل یہ دوڑھائی برسوں پر مشتمل ناویل ہے جو جینیو میں ہم پر اس طرح گزرے کے ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہم انگریزی دور کی دور غلامی میں جی رہے ہیں ہمارے اوپر انتظامیاں دلی پولیس اور ہندوستانی حکومت کی جانب سے اس طرح کی پابندیاں آئید کر دی گئی کہ ہم لوگوں کو باہر اپنے شناک چھپانی پھرتے دیکھ ہم جینیو سے ہیں اس طرح کے ماحول میں ہم نے وہ دوڑھائی برس جیئے اور پھر دل میں دائیا ہوا اور یہ تو ایک مسننیف یہ بدلائیں اس کو ناویل آپ کس سطح پر کہیں گے ظاہر ہے کہ اس میں ناویل کے فارمیٹ میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی گئی ہے جی یہ بات آپ کی صحیح ہے یہ اس طرح کا ناویل نہیں ہے اس کے باوجود بھی اس میں جو واقعات نویت ہے واقعات کی وہ افثانوی ہے ہاں یقیناً افثانوی چیزیں ہیں ظاہر ہے کہ آپ نے کچھ حقائط کو افثانوی صورت عطا کیا ہے لیکن اگر ناویل کے فنی اور جو تکنیکی لوازم ہے اس کے اوپر پرکھا جائے تو میرے خال سے ناویل کی زمرے میں نہیں آیا نہیں بالکل بھی نہیں آیا اگر نہ میں اس میں ایسا دعویٰ کیا ہے اور نہ میرا آج امروز دعویٰ ہے نہ کل ہے لیکن آنے والا وقت تک کرے گا کہ یہ ایک ناویل ہے اور اس طرح کے ناویلوں کی ضرورت ہے جو احتجاجی نویت کی ناویل ہوتے ہیں جی 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 آپ نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی تو وہاں ظاہرے کے افثانہ پڑھنے پر بھی بابندی رہتی ہے تو آپ نے کیسے آپ کو افثانہ یا ناویل لکھنے کا خیال پیدا ہوا اس طرح سے آپ نے بغاوت کیا اپنے مطلب وہاں کی جو ایک روایت ہے ایک روش ہے جی اس کو آپ روایت سے بغاوت ہی کر سکتے ہیں اور یہ جو بغاوت ہے یہ مزیر مقصد کے لئے نہیں ہے بلکہ افادیت کے لئے ہی تھی اور میں اس طرح کے بغاوتوں کو جائز سمجھتا ہوں چاہے وہ کسی بھی صدقی ہوں یہ اچھی بات ہے اس کے علاوہ آپ کی جو دوسری کتاب ہے نظیر ہے تو ظاہرے کے اس میں بہت اہم مضامین آپ نے شامل کی ہے ابن سفی پہ بھی ہے تو یہ بتلائیں کہ آپ کا ابن سفی سے جو شغف رہا ہے یا آپ کے دلچسپی رہی ہے ابن سفی سے بچپن سے ہی رہی ہے یا ابھی حال میں پہلا ہوگی ہے سر اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آج میں جو بھی کچھ اردو زبان بول رہا ہوں سمجھ رہا ہوں اس میں ابن سفی کا بہت بڑا کردار ہے ابن سفی کے ناویلوں کے ناویلوں کے میں نے تین دور میں نے نکالے ہیں یعنی تین مرتبہ میں نے ان کے جتنے بھی ناویل ہیں طرح باقی آج بھی ایسا لگتا ہے کہ ایسا یہ ناویل میں نے پڑھا ہی نہیں ابن سفی کے ناویل اور مطالعہ یہ ایک طرح سے میرے پر کرزد ہے اور اسی وقت میرے دل میں دائیا پیدا ہوا یہ دوہزار چھے کی باتیں ہیں جب میں ابن سفی سے آشنا ہوا اور ابن سفی کے ناویل اس وقت فرید بکڈیپو سے شائع ہوتے تھے اور ہم طلابہ ان کو کہاں کہاں سے حاصل کر کے کس کس طرح سے پڑھتے تھے تو ایک اچھا لگتا تھا کہ دیکھیں ہمارے اردو ادم میں بھی جاسوسی فکشن پر مواد موجود ہیں تو پھر وہیں سے اس کو آپ چسکا کہہ لیجئے اسے آپ شوق کہہ لیجئے زوق کہہ لیجئے کچھ بھی کہیے وہ اپنے لیکن جنون کی حد تک نہیں اتنا ضرورت ہے کہ شعور باقی رہے ایسا نہیں میں اپنے ساتھیوں کو دیکھتا تھا کہ جنون کی حد تک نہ وہ کھانا کھا رہے ہیں نہ وہ سو رہے ہیں اور اپنے جو مدرسے کے معمولات ہیں ان کو بھی بہت یعنی موڈرن مدرسوں کے ان کو بھی بہت مشکل سے پورا کر پا رہے ہیں بس ابن سفی کے ناؤیلوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ابن سفی کے کردار بنے پھر رہے ہیں ایسا میں نے دیکھا لیکن وہ چیز میرے اندر نہیں آسکی میں نے شعوری طور پر ابن سفی کو پڑھا اور اسی وقت میرے دل میں دائیا پیدا ہوا کہ اگر اللہ پاک نے مجھے موقع دیا کسی یونیشٹی میں ریسرچ کا تو میں ابن سفی پر کوئی نہ کوئی ریسرچ ضرور کروں گا اور اللہ پاک کا شکر ہے صد شکر ہے لاک شکر ہے کہ مجھے ایسا موقع ملا اور میں نے اپنا ایمفل کا مقالہ جوالہ نیرو یونیشٹی سے ہندوستان میں سب سے پہلے ابن سفی کے نام ملے پر میں نے لکھا اور وہ مقبول ہوا اور اس پر مجھے ظاہر ہے کہ ابن سفی پر اب تحقیق بھی ہو رہی ہے ان کی کتابوں کے انگریزی اور دوسری زبانوں میں ترجیبی بھی ہو رہا ہے یقیناً یہ ایک بڑا اچھا کام ہے ابن سفی کو جو مقام ملنا چاہیے تھا پاپولر لیٹریچر میں وہ مل نہیں پایا ظاہر ہے کہ پاپولر لیٹریچر کو عدبِ عالیہ کے حصہ نہیں سمجھا جاتا ہے جس کا خمیازہ مطلب ابن سفی کو یہ کتنا پناہ لیکن ابن سفی کی وجہ سے اردو زبان و عدب کو بہت ہی فراغ ملا بہت سارے لوگوں نے ابن سفی کی وجہ سے اردو زبان سے کی اور انہوں نے اپنے تجربات بیان کی چونکہ ابن سفی کو پڑھنا تھا اس لئے ہم نے اردو سیکھیا تمنا ناکیب صاحب آپ کا تعلق تو راجستان سے ہے یہ بتلایا راجستان میں اب اردو کی صورتحال کیا ہے کل ملا کے راجستان میں تیس جگہ اردو ہے جنورشتریز اور کولیجز ملا کر انگرٹ اپارڈنمز ملا کر اور ماشاءاللہ کچھ شہروں میں بہت اچھا ماہول ہے بہت اچھی فیضہ ہے جیسے جیپور ہے جی جی اس کے بعد اجمیر ہے بیکانیر ہے ادھے پور ہے ادھے پور میں سنٹرل یونیشٹی بھی ہے اور یہ تین چار کوٹا ہے ٹونک ہے یہ پاچھے شہر ایسے ہیں جن میں اردو کی بادے بہاری ہے اور وہاں پر اردو طلابہ اور اردو جو برادری ہے وہ قدر مطمئن ہے علاوہ آزی بھرتپور الور دوسہ چورو اور دور دراز کے ازلا وہاں پر اردو اس قدر نہیں ہے تاہم اسکولوں میں موجود ہے اور سرکاری سطح پر فروغ پا رہی ہے شہرہ بھی ہیں البتہ راجستان میں کوئی بڑا افسانہ نگار ابھی تک کوئی نہیں ہے میری نظر میں شہرہ ہیں ایک سے ایک ہیں شمیم جیپوری کا ایک دور رہا ہے حسرہ جیپوری کا ایک دور رہا ہے اور سعید جیپوری آج کل ہیں اس کے بعد ہے صرف اراز بزمی کا ایک ہو رہا یہ بتایا چونکہ آپ کا تعلق نئی نسل سے ہے تو نئی نسل میں آپ کیا امکانات دیکھ رہے ہیں آج کل نئی نسلوں میں بہت امکانات ہیں نئی نسلیں بہت کچھ کر سکتی ہیں ضرور صرف اس بات کی ہے کہ ان کو کوئی موٹیویٹ کرنے والا ہو ان کو کوئی محمیز کرنے والا ہو یہ بات بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ میں کہی جا رہی ہے کہ ہمارے اسا تیزہ مجھے کوئی اس میں یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں کہ ہمارے اسا تیزہ بس یہ کہتے ہیں میں یونیسٹریز میں دیکھتا ہوں وہ اپنے ریسرچ اسکالر سے بھی یہ کہتے ہیں کہ تم ہی ریسرچ کرو تم ہی لکھ کے لاؤ اور جب لاؤ اس پہ اس پہ ہم پاس چلائیں گے کلم چلائیں گے وہ اتنا بھی نہیں بتا سکتے کہ تمہارا موضوع اس کتاب میں مل سکتا ہے یا اس رسالے میں مل سکتا ہے یا فلا شخص کے پاس مل سکتا ہے اور میرا ریفرنس لے کر جاؤ ان سے ملاقات کرو یعنی عمران صاحب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جامعات میں ایک زوال کی صورت ہے بالکل اور ظاہر ہے کہ اس کے لئے احساسہ بھی ذمہ دار ہیں انتظامیہ بھی ذمہ دار ہیں جو طلبہ کو گائیڈنس اچھی طرح نہیں مل پاتی تحقیق میں رہنوائی نہیں مل پاتی اس کے وقت سے وہاں کم میار تعلیم بھی متاثر ہو رہا ہے مجروح ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ اس کے لئے آپ آواز بھی نہیں اٹھا سکتے آپ آواز اٹھائیں گے تو آپ کے ساتھ دوسرے معاملات بلکل تو ظاہر ہے کہ اس مطلب جو تحقیق میں زوال کی جو صورتحال ہے اس پر مطلب کہ گفتگو ہونی چاہیے اس کو ڈسکورس کا حصہ بننا چاہیے اور بیسے بھی آپ کے ہاں جامعیات کا جو نساب تعلیم ہے وہ بھی بہت ہی فرسودہ پہنہ ٹائپ کا لگتا ہے اس کے اندر بھی ترمیم اور تنسیق یا اضافے کی ضرورت ہے جدید دور کے جو تقاضے ہیں اس طرح کے بوضوعات کو شامل کیا جائے تو آپ کا نساب تعلیم بہتر ہو سکتا ہے اور شاید یہی بجائے کہ نئی نسل جو ہے عدب سے زیادہ دلچسپی نہیں رکھتی ہے بیزار ہو رہی ہے اور اس بیزاری کی وجہ وہی وہاں کا ماحول ہے وہاں کا تعلیمی نظام ہے وہاں کی صورتحال ہے تو ظاہر ہے کہ آپ امکانات دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کو بزرگوں کی طرف سے کچھ بطلب شکایت ہے بزرگوں سے آپ کو یقیناً مجھے شکایتیں ہیں اور میں ان سے معافی کے ساتھ میں عرض گزار ہوں کہ وہ ہم طلابہ کو ہم طلابہ پر ہماری نگاری شاہد کے تئین اپنے اتمنان کا بھی اظہار کریں وہ بڑے بڑے اسٹیس سے کہہ دیتے ہیں کہ آج کے نئے نسل کچھ نہیں لکھ رہی ہے سب بیکار ہے ردی کی ٹوکرین ڈال دینا چاہیے حالے کا سوچنا چاہیے کہ جس اردو کو بولتے بولتے ہیں ہم لوگ آج اسٹیس سے بول رہے ہیں کل کو یہ طلابہ ہماری جگہ آئیں گے اور ان کو آنا چاہیے لیکن وہ کیسے آئیں گے جب آپ ان کے نگاری شاہد کو تسلیم ہی نہیں کریں گے تسلیم نہیں عمران صاحب یہ تو ہر سمینار میں کہتا ہے کہ نئی نسل کے قلم کاروں کے حوصلہ افضائی ہونی چاہیے انہیں بڑھا ہوا دینا چاہیے چونکہ یہ نئی نسل نہیں رہے گی تو اردو کا مستقبل لوشن نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود بھی ان کا رویہ آپ لوگوں کے تئی بلکل معاندانہ یا منفی رویہ رہتا ہے بلکل میں نے اکثر محسوس کیا ہے کہ اسٹیج میں کچھ کہتے ہیں اور عملی یا ذاتی زندگی من کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے یقین ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا خمیزہ نئی نسل کے قلم کاروں کو یا طلبائی کو بغتنا پڑتا ہے عمران عاقف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت دیا اور بہت سارے مسائل پر آپ نے بہت ہی امدہ اور اچھی گفتوں کی یقین ہے نئی نسل کو آپ کی گفتوں کو سروشنی ملے گی شکریہ عمران عاقف صاحب